انتہائی افسوسنا خبر رہوالی سے شامل کریں گے جہاں پر ایک اور مسیحی بچی سائمہ لازر کو کاشیف پلد محمد نفیل اور مدسر نامی عباش نوجوانوں نے زیادتی کا نشانہ بنا دیا لڑکی کی والدہ نے اپنے تحریری بیان میں پولیس کو بتایا ہے کہ اس کی بیٹی اپنی سہیلی کو ملنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستہ میں محمد کاشیف نے زبردستی میری بیٹی کو اپنے گھر کے اندر دھکے لیا اور مدسر نامی عباش کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا ہے میری آلہ حکام سے گزارش ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے دوسری جانب پاکستان مسیحی اتحاد کے چیئرمن ایمینوال ازھر جولیس فیملی کی گھر پہنچے اور ان کو یقین دلایا کہ وہ ملزمان کو جل گرفتار کروانے اور ان کو سزا دلوائیں گے ایمینوال ازھر نے کہا کہ دو ہزار بائیس کے شروع میں ہی مسیحیوں کے ساتھ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں آئے روز ہماری بچیاں اگوا کر کے جبری مذہب تبدیلی کروائی جا رہی ہیں اور مذہبی رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی حکومت کے موں پر بہت بڑا تماشا ہے میری آلہ حکام سے اپیل ہے کہ پشاور میں شہید ہونے والے پادری کے قادروں کو اور سائمہ کے ساتھ زیادت کرنے والے ملزمانوں کو جلدہ سل گرفتار کیا جائے ورنہ ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے